اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جے آج آپ کے لئے قیمہ پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ایزی طریقے سے بنانے کا ہے کوئی اس میں ہارڈ ان فاس نہیں ہے تو چلتے ہیں انگیرنس کی طرح جی ناظرین ہم بنا رہے ہیں قیمہ پلاو تو سب سے پہلے ہم نے چاول لیے ہیں دو کپ یعنی ہاف کیجی اور اسے میں نے یہ سیلا چاول ہے اسے میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھی وہ دیا تھا آدھا کلو قیمہ ہے اس کے علاوہ یہ گرم مسالہ ہے چھوٹی لائچی چار ادد بڑی لائچی دو ادد گیج سینیمن سٹک ہیں دالچینی چند لونگیں ہیں دس بارہ کالی مرچے ہیں اگر آپ کے ایسے ایک بڑا تیز پتہ ہو تو آپ ایک لے لیجیے گا اور ایک چائے کا چمچ سیرا ہے اس کے علاوہ دو چائے کے چمچ بھر کر لیسن ادھرک ہے دو ٹیبل اسپون باریک کٹیوی ہری مرچ ہے ایک پاؤ دہی ہے نمک ہم تیسٹ کے ساپ سے ڈالیں گے پہلے ہم دو ٹی سپون ڈالیں گے اور چیک کریں گے اگر ہم کو ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اس میں بڑھا لیں گے اس کے علاوہ پیاز ایک بڑے سائز کی پیاز کو میں نے سلائس کر لیا ہے یہ یخنی میں نے تیار کر کے رکھی ہے جو پلاو کی یخنی ہوتی ہے اس کا طریقہ میں نے اپنے چینل پہ میرے ویڈیو ہے کوفتہ پلاو اس میں ہم نے ڈالی بھی ہے لیکن میں آپ کو وربل ہی بتا دیتی ہوں کہ میں نے چکن کے لیے ہے چکن کا جو سینے کا پیس ہوتا ہے پسلیاں جو ہوتی ہیں پر ان سب یہ میرے پاس کافی سارے جمع ہو گئے تھے کیونکہ سالن بھی اکثر استعمال نہیں ہوتے تو میں نے اس کو پتیلی میں ڈال کے پانی ڈال کے اور اس میں ایک ٹیبل سپون دھنیا بھر کر اور ایک ٹیبل سپون زیرہ بھر کے ایک چائے کا چمچ بھر کر ادرگ لہسن ڈالا اور تھوڑا سا نمک ڈال کے چڑھا دیا اچھی طرح اسے خوب جوش دیا کیونکہ چکن تھی تو ہمیں اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن خوب اچھی طرح پکا کے جب اس میں سے پلاو کا ارومہ اٹھنے لگا تو میں نے چولہ بن کر کے وہ سب چیزیں ڈسکارٹ کر دیں یعنی چکن کی ہڈیاں اور باقی جو مسالیں میں نے ڈالے تھے وہ سب ڈسکارٹ کر کے اور یہ ہمارے پاس یخنی تیار ہو گئی تو اس طرح آپ یخنی تیار کر دیں اس سے پلاو کا ارومہ آ جاتا ہے اور اگر آپ ایسی جیسی جگہ رہتے ہیں جہاں چکن کے پلاو کیوب بھی ملتے ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی کیونکے جی ناظرین میں نے پین میں تیل ڈال لیا ہے اور یہ میں اس وقت بتانا بھول گئی تھی لیکن آپ کو پتا بغیر تیل کے تو کھانا پک نہیں چاہیے یہ تقریباً ہاف کپ سوٹ تیل دیا ہے اور یہ تھوڑا زیادہ ہی لیا ہے ابھی میں کیے کہ سب سے پہلے میں اس میں پیاس پرائی کر دیں اسے میں گورڈن پراؤن کر کے اور اسے میں آدھی نکال دوں گے اور آدھی میں اسی میں چھوڑوں گے یہ ناظرین دیکھئے میں نے آدھی پیاز نکال دیں اور آدھی ہم نے تکلے میں چھوڑتی آدھی ہم نے کارنیشن کے لیے نکال دیں اب سب سے پہلے ہم سے یہ سابق رنسالے ڈال دیں گے جب میں پیاز نکال رہی تھی میں نے چھولہ بن کر دیا تھا کیونکہ آپ پتا تیل میں اس کی کوکنگ جاری رہتی ہے تو اس لیے تھوڑا ہم دوسرا سٹیپ کریں گے لیسے ڈال 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 سٹل ایک کو دوسرا لیسے جنت چھول Hydra ڈال ڈال این ڈال ڈ م دوسرا اس نے اور کر مہین ہوتے اس کے بجائے وہ اسی میں لاؤک ہو جاتا ہے ہمیں جائے آد رکھیں کہ اس کو آپ تیز آنس کے پتا لیں تو کوئی چیز کو بھی اس کے حضائیت اسی کے اندر ہوتا ہے دیکھیں اس کا کلر ٹینٹ ہو جائے اپنے اس میں ہری مل سن دمک شامل کریں گے آنس ہماری چیز ہی ہے اب ہم دو ڈیسپون ہمیں یقنی میں بھی ڈیسپون ہری مرچوں ڈال سکتے ہیں لیکن ہری مرچوں سے چینجنگ کوئی نہیں آتی ہے اس طرح ہمیں ہونیں گے یہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہمارا بھن گیا ہے دہی ہمیں دہی پکھائیں گے اسے بھی ہم تیز ہی آنچ پہ پکھائیں گے آپ کو پتہ ہے سیما پکنے میں کوئی خاص ٹائم نہیں لگتا اسی لئے ہم کو اس پہ تیز تیز آنچ پہ ہی پکھانا ہے جو دہی میں پانی تھا پکھائیں گے پیالی میں ہم نے اس کو بھی پانی ڈال کے شامل کر دیا ہے اس میں شامل کر دیا ہے اور آپ دیکھیں اس کو ہم اسی پانی میں خوش کریں گے اور تیز ہی آنچ پہ یہ ناظرین میں دیکھیں فیما چیز ترہ بھن گیا ہے دنسہ پانی میں خوش کر گیا ہے اور اب میں چھو یہ چاول شامل کر رہی ہے آج میں نے آپ کو پتہ ہے سیلا چاول استعمال کر رہی ہے اور سیلا چاول ان کو آپ کو پتہ ہے کم سے کم دو گھنٹے بھی ہونا چاہیے اور زیادہ بھی بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو گھنٹے تو مست ہے اس کو بھی ہونا میرے کئی ویورز نے یہ کہا کہ میں جو ہوں ان کو صرف باسمتی پہ نہ کھاؤں اور چڑھا کے چاولوں کا بھی طریقہ بتاؤں اس لئے میں دال کے اور اب میں اٹھنے یہ یخنی شامل کر رہی ہے پہلے میں میں یخنی پوری نہیں ڈالی پوری ڈال کے اور پھر اٹھ کے بارے چاہیے مکس کر کے چیک کیا یہ تقریباً چار کپ یخنی ہے یہ کیونکہ سیلا ہے نارمال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چاولوں کو ڈھکیں نہیں کیونکہ سیلا ہے تو تھوڑا جب جوش آئے گا تو ہنے سے ڈھکیں گے اور ابھی میں اس کا نمک مرچ بھی چکھوں گی اگر مرچیں بھی آپ زیادہ پڑھانا چاہیں تو آپ پڑھا سکتے ہیں اس میں میں ایک چمچ اور نمک شامل کروں گی مرچیں اس میں بلکل ٹھیک ہیں نمک مجھے کم میں سے اس پر میں نے اس وقت آپ چک سکتے ہیں پلاؤ میں اور آپ اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں مرچیں بلکل صحیح ہیں جب وہ چاول پکیں گے وہ بلکل ایڈجسٹ ہو جائیں گی اب ہم اسے تھوڑا جوش دیں یہ دیکھیں ناظرم یہ اس میں خوب جوش آنے لگا تو نینک دھکن ڈھک دیا ہے اور یہ کیونکہ سیلا چاول ہیں میں آپ کو بتایا ہے سیلا چاول سے آج میں بنا رہی ہوں اگر آپ باسمتی سے بنائیں تو کبھی بھی ڈھکن نہ ڈھکیے گا اس کا اچھی طرح پانی کھلے میں ہی خوش کریں اور پھر اس کے بعد اس کو دم پر رکھیں دس منٹ کے لیے اچھا ایک چیز کچھ لوگوں نے سوال پوچھا گیا اگر چاولوں میں پانی کم ہو اور جب ہم پکا رہے ہوں تو اس کی کنی نہ ہوئی ہو پوری طرح وہ نہ کھلے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جس وقت دھمپے رکھ رہے ہیں تو اس پر ایک کھولتا ہوا گرم پانی جتنا ریکوارڈ آپ کو لگ رہا ہے اتنی اس میں کسر ہے آپ اس میں آدھا کپ چوتھائی کپ پانی ڈال کے اور آپ رکھ سکتے ہیں اب میں اسے پانچ مٹ پاس کھول کے چاہتا ہوں جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاول کا پانی کافی خوش کھو چکا ہے اور میں آپ کو ایک چاول بھی دکھا دیتی ہوں سیلا چاول ٹوٹتا نہیں ہے جیسے نوربل پاسمتی پوریاتی ہیں چاولوں کا سائز بھی بڑھ گیا اور ابھی لیکن اس طرح دبا کے جب آپ دیکھیں گے اس میں بھی کافی کنی ہے چاول ابھی بھی کچھا ہے اسی لئے میں نے آنچ اس کی لو کر دی ہے لیکن میں اسے دم پہ نہیں رکھا یعنی میں نے اس کو کسی طوے پہ جالی پہ نہیں رکھا اسے میں نے ابھی ہلکی آنچ پہ کر دیا ہے اور میں اسے تقریباً پانچ سے دیکھ سکتے لئے آنچ مٹ بات کھول کے چیک کروں گی اور پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو میں اس میں گرم پانی ڈالوں گی پانی نہیں ہوا نہیں تو پانی ہے تو اسی پہ ہلکی آنچ پہ میں اسے رکھوں گی جی ناظرین میں نے اس کو اب دم پہ رکھ دیا ہے نیچے توا رکھ دیا ہے اور اس پہ بہت تھوڑا سا پانی ہے لیکن اب میں اس کے دوسرا کام کروں گی دوسرا کام کریں اب میں اس پہ ایلومنیا فائل لگاؤں گی چارکے اس میں اب یہ چاول باقی پہ سکریونی بھی پکھیں بلکہ ہلکی آنچ پہ کیونکہ یہ سیلا چاول ہے اگر نورمل چاول ہوتا تو آپ کو بتاتی کہ دس منٹ کیونکہ یہ سیلا چاول ہے ہمیں سے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے دم پہ رکھ رہے ہیں لیجے ناظرین مزیدہ فیما پلاو تیار ہے خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں انجوائے کریں رائتے کے ساتھ شامی کباب کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کھانا چاہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں ایسی خود بھی اچھا حضرت چٹ پٹائے کیونکہ ہم نے اس میں ہری مرچیں ڈالی ہیں ای ہوپ کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ کومنٹس کیجئے بتائیے کہ آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ کو کیا چیز اور سیکھنی ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتائیے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب اس سے آپ کو میری جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے پاس پہنچ جائے کریں گی اس کے علاوہ سائیڈ میں ایک بیل کا آئیکن ہوتا ہے اسے بھی کلک کر دیں تو اس سے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کرے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ مزید 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 کے دقاء